جنرل ریاضی جماعت ناہوں کے ساتھ میں ہوں فوزیہ برلاس یونٹ نمبر 4 مالیاتی ریاضی کی ایکسرسائز 4.2 کا تھرڈ گویسٹن آج ہم کریں گے تھرڈ گویسٹن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سائمہ نے 50 ہزار روپے کی عمری پالیسی خریدی یعنی لائف پالیسی اور سالانہ ایک ہزار روپے کے حساب سے ایک ساتھ ادا کی دس سال کے بعد کار کے ایک حادثے میں اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں اسے ابتدائی دس سال کا کتنا ورنس ملے گا اور اسے کمپنی کتنی رقم ادا کرے گی یعنی دس سال کے بعد اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا دس سال تک وہ ادا کرتی رہی اور یہ سالانہ ایک ہزار روپے اور کل مالیت تھی اس کی پچاس ہزار روپے پالیسی کی مالیت اب ہم اس سوال کے حل کی طرف جاتے ہیں ہم پہلے اس ٹیبل کے مطابق دیکھتے ہیں کہ تمام زندگی کی انڈورمنٹ ہمارے پاس ساٹھ روپے ہے پہلے پانچ سال کے لیے اس کے بعد ایک سو دس روپے ہیں چھتے سال سے اور ستاروے پالیسی سال کے بعد کی رقم ایک سو پچاس ہے اس کو ہم نوٹ کریں گے اس کے مطابق ہم حل کریں گے اس سوال میں جو باتیں ہمیں دی گئی ہیں ہم نے ان کو پہلے مختصر لکھ لیا سائمہ کی پالیسی کی مالیت پچاس ہزار روپے حادثے کے وقت پالیسی کی شراعیت یعنی جتنے کتنے عرصے کے بعد یہ حادثہ ہوا وہ دس سال تھا پہلے پانچ سال کے لیے بونس جو ہم نے ٹیبل میں دیکھا ہے وہ ساٹھ روپے فی ہزار کے حساب سے پانچ سال کے لیے بونس اچھا اس کو ہم شرعہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں شرعہ بونس تو پانچ سال کے لیے بونس ہمارے پاس ہے فارمولا کل مالیت ضرب شرعہ بونس ڈیوائیڈڈ بائی تھاوزنڈ ہزار پہ ہم اس کو تقسیم کریں گے یہ کل مالیت کے پچاس اور شرعہ بونس آٹھ ہم تقسیم کریں گے ہم ایک ہزار پہ اب ہم یہ ساری رقمیں یہاں پہ درج کرتے ہیں ویلیز ہم نے لکھ لیا ہے ہم ان کو مختصر کرتے ہیں یہ اس کے تینوں صفر اس کے تینوں صفر کے ساتھ کر جائے گا یہاں پچاس رہ جائے گا پچاس کو ہم ساٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے تین ہزار روپے اگلے پانچ سال کے لیے بونس ہم معلوم کر رہے ہیں فرمولا ہمارے پاس یہی ہوگا شرعہ بونس ہمارے پاس اب یہ ہوگا پہلے تو ہم نے ساٹھ گیا تھا لیکن اس دفعہ 110 سے کیونکہ یہ اگلے سالوں کے لیے ہے پہلے کی طرح اس کو دوبارہ مختصر کریں گے ہم 50 ضرب 110 سے جائے گا اور یہ ہمارے پاس آتا ہے پانچ آزار پانچ سو کل بونس کل بونس برابر ہے یعنی یہ والا بونس یہ والا اور جمع یہ ہے تین ہزار جمع پانچ ہزار پانچ سو تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے آٹھ ہزار پانچ سو روپیس نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو اگلا اس نے ہم سے سوال میں پوچھا تھا کہ کمپنی کو کتنی پیمٹ ادا کرنی پڑے گی کمپنی نے ادا کی پچاس ہزار جمع پچاس ہزار پالیسی کے مطابق تھا لائف پالیسی تھی پلس یہ ایٹی فائی ایٹ تاوزنٹ پائی ہنڈڈٹ ان سب کو جب ہم جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ایک لاکھ ایک لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو تو یہ ہمارے پاس جو ہے ان ٹوٹل رقم ہے آنسر ہے اس کا موسیقی